چلیں اس مولیکیول کو نام دینے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کے لئے ہمیں سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ کاربن کی سب سے بڑی چین کو ڈھوننا ہے یہاں دیکھیں یہ ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ اور اور اگر ہم یہاں دیکھیں تو ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس تو یہ کاربن کی سب سے بڑی چین ہے اور اگر آپ یہاں دیکھیں تو ایک دو تین چار پانچ چھ سات ہم نہیں تو یہ ہی سب سے بڑی چین ہے اور یہ الکین ہے کیونکہ یہاں پر تمام سنگل بانڈ ہے اور ایسا الکین جس میں کاربن کی دس مولیکیول کی چین ہو اس کے آگے سابقا ڈیک لگاتے ہیں تو یہ ہو گیا ڈیکین اب ہم ان گروپس کو دیکھتے ہیں جو اس ڈیکین کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ہمارے پاس ایک گروپ ہے یہاں جس میں دو کاربن ہیں یہ ایک اور یہ دوسرا کاربن اور چونکہ یہ دو کاربن ہیں تو اس لئے ہم سابقا ایت استعمال کریں گے آپ کو یاد ہوگا کہ میت ایک کاربن کے لئے استعمال ہوتا ہے ایت دو کاربن کے لئے استعمال ہوتا ہے اور یہ ایک گروپ ہے تو اس لئے ہم بیک بون کے بارے میں بات نہیں کر رہے ہیں یہ ایتھائل گروپ ہے اور ہمارے پاس یہاں ایک اور دو کاربن کا گروپ ہے تو یہ بھی ایتھائل گروپ ہوا اور یہ جو گروپ یہاں پر ہے یہ بہت دلچسپ لگ رہا ہے ہم اس میں موجود کاربن گن سکتے ہیں اس میں تین کاربن ہے یہ ایک دو اور تین تین کاربن کے لئے ہم سابقا پروپ لگاتے ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ پروپائل گروپ ہے آپ اسے پروپائل گروپ کہنے میں کچھ غلط بھی نہیں ہوں گے ان کو نام دیتے ہوئے زیادہ خیال رکھنا پڑتا ہے کیونکہ پروپائل گروپ میں ہم یہ فرض کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم اسے پروپائل گروپ کے ایک کونے سے جوڑے ہیں لیکن ہم پروپائل کے ایک کونے سے اسے نہیں جوڑے ہم تو بیچ والے کاربن سے اسے جوڑے ہیں جو دوسرے نمبر والا کاربن ہے اور یہ کاربن سیکنڈری کاربن کہلاتا ہے یہ سیکنڈری کاربن اس لیے کہلاتا ہے کیونکہ یہ دو اور کاربن سے جڑا ہوتا ہے اگر یہ تین کاربن سے جڑا ہوا ہوتا تو یہ ترچری کاربن کہلاتا اگر یہ صرف ایک کاربن سے جڑا ہوا ہوتا تو یہ پرائمری کاربن کہلاتا اب کیونکہ یہ سیکنڈری کاربن سے جڑا ہوا ہے اس لیے عام طور پر یہ سیک کہلاتا ہے اسے سیک پروپائل گروپ کہتے ہیں اسے ہم آئیسو پروپائل گروپ بھی کہتے ہیں اور زیادہ تر آپ آئیسو پروپائل ہی لکھا ہوا دیکھیں گے ہر جگہ یہ دونوں اسی گروپ کے نام ہیں اب آپ اسے سسٹمیٹیکل ہی نام دینا چاہیں تو آپ بالکل اس طرح ہی کریں گے جس طرح آپ اس پورے مولیکیون کو نام دیتے ہیں یہاں آپ پہلے سب سے بڑی چین کو دیکھیں گے اور اس مولیکیون میں سب سے بڑی چین وہ ہے جہاں سے یہ جڑا ہوا ہے یہ دو کاربن کی چین ہے اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو بیک بون ہے یہ ای تھائل کی ہے تو چلے میں اسے لکھ دیتی ہوں یہ ای تھائل بیک بون ہے اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کاربن کا گروپ ای تھائل بیک بون سے جڑا ہوا ہے اور یہاں سے ہم گنتے شروع کریں گے جہاں مرکزی چین سے یہ کاربن جڑا ہوا ہے تو یہ ایک کاربن ہے اور یہ دوسرا کاربن یہاں پر یہ صرف ایک کاربن ہے تو یہ می تھائل گروپ ہوا تو ہمارے پاس یہ میتھائل گروپ ایتھائل گروپ کے ایک کاربن سے جڑا ہوا ہے تو اس کا سسٹیمیٹک نام پروپائل گروپ کے نام سے تھوڑا سا مشکل ہے آپ اسے ون میتھائل ایتھائل گروپ کہہ سکتے ہیں اب آپ یہ کہیں گے کہ بہت آسان چیز جس کو ہم آئیسو پروپائل بھی کہہ سکتے تھے تو اس کو اتنا مشکل بنانے کی کیا ضرورت تھی تو آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کیونکہ اگر یہ بہت بڑا بہت مشکل گروپ مرکزی چین سے جڑا ہوا ہوتا تو یہ چیز کا آرامد ہوتی لیکن یہاں آپ اسے عمومی طور پر آئیسو پروپائل ہی کہہ سکتے ہیں اور کبھی کبھی آپ دیکھیں گے کہ اسے سیک پروپائل بھی کہا جاتا ہے اب ہم جو کہ تمام گروپ کو نام دے چکے ہیں اس لئے اب جن کاربن سے یہ جڑے ہوئے ہیں انہیں دیکھتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ ہم گنتی کہاں سے شروع کریں گے یہ اس طرح ہوتا ہے کہ آپ اپنی ڈیکین والی کاربن کی بیک بون کے کونے سے گنتی شروع کریں گے اور آپ اس کونے سے گنتی شروع کریں گے جدر سے زیادہ گروپ جلدی آ جائیں مثال کے طور پر اگر آپ اس کونے سے شروع کریں تو ایک دو تین چار اور پانچ یہ پانچویں کاربن پر ہمیں دو گروپ ملتے ہیں اور اگر ہم اس طرح سے شروع کریں تو پہلا دوسرا تیسرا چوتھا پانچویں یہ پانچویں کاربن پر ہمیں ایک گروپ ملتا ہے اور دو گروپ کے لیے چھٹے کاربن کا انتظار کرنا پڑتا ہے تو ہم اس کونے سے گنتی شروع کریں گے ہم اس کونے سے گنتی شروع کریں گے تو ہمیں دو گروپ جلدی مل جائیں گے اچھا اب ہمیں یہاں یہ سوچنا ہے کہ ہم کس گروپ کو پہلے لیں گے کیا ہم پہلے ایتھائل گروپ کو رکھیں گے یا آئیسو پروپائل گروپ کو تو اس کے لیے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ حروفے تہجی یعنی آلفابیٹ میں کس ترتیب میں آتے ہیں مثال کے طور پر اگر یہ ایتھائل گروپ ہے تو یہ ای سے شروع ہوتا ہے جبکہ ای حروفے تہجی میں یہ آئیسو پروپائل گروپ ہے اور سیک پروپائل کے پی سے پہلے عام طور پر سیک کیا پھر ترشری کے ٹرڈ کو ترتیب میں نظر انداز کر دیتے ہیں اور ایتھائل نیتھائل ایتھائل کے این سے بھی پہلے آتا ہے سب سے پہلے ہم ایتھائل گروپ کے بارے میں بات کریں گے یاد رہے کہ یہاں بیک پون جس میں دس کاربن ہے وہ تمام سنگل بونڈ ہے یہ ہلکین ہے اور چونکہ دس کاربن ہے اس لیے ہم اسے ڈیکین کہیں گے اب سب سے پہلے ایتھائل گروپ کے بارے میں بات کرتے ہیں اور کیونکہ ہمارے پاس دو ایتھائل گروپ ہیں تو اس لیے ہم اسے ڈائے ایتھائل کہہ سکتے ہیں تو میں یہاں ڈائے ایتھائل لگ دیتی ہوں اور ظاہر سی بات ہے کہ ہمیں اس کی وضاحت کرنی پڑے گی کہ یہ دونوں ہیں کہاں تو ایک پانچوی کاربن پر ہے اور ایک چھٹے کاربن پر ہے تو ہم کہیں گے five six ڈائی ایٹھائل ادھر five سے مراد یہ ہے کہ یہ والا ایٹھائل گروپ پانچوی کاربن پر ہے اور سکس سے مراد یہ ہے کہ یہ والا ایٹھائل گروپ چھٹے کاربن پر ہے اور اب ہم بات کریں گے آئیسو پروپائل گروپ کی آئیسو پروپائل گروپ بھی پانچ وی کاربن پر ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں 5,6 ڈائی ای تھائیل 5 آئیسو پروپائل ڈیکین اور اگر آئیسو پروپائل کی جگہ سیک پروپائل استعمال کرنا ہو تو ہم یہاں پر سیک پروپائل لکھ سکتے ہیں ہم اسے کہیں گے 5,6 ڈائی ای تھائیل 5 5,6 پروپائل ڈیکین اچھا اب ہمیں سارے کو 1 می تھائیل ای تھائیل بھی لکھ سکتے ہیں تو میں اس کو یہاں لکھ دیتی ہوں اگر ہم 1 می تھائیل ای تھائیل کو یہاں پر لکھیں تو یہ پورا نام ہو جائے گا 5,6 ڈائی ای تھائیل 5 اور یہاں ہم بریکٹس ڈالیں گے اور بریکٹس کے اندر لکھیں گے 1 می تھائیل ای تھائیل ڈیکین چلے اس کو اردو میں بھی لکھنے کی کوشش کرتے ہیں میرا آپ کو مشورہ یہ ہوگا کہ organic chemistry کے جتنے بھی compound ہیں ان کو آپ انگریزی میں لکھنا اور پڑھنا سیکھ جائیں کیونکہ جیسا کہ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں اردو میں شاید ہی آپ کو تھوڑا سا مشکل لگے کیونکہ ان کا نام لکھتے وقت ہمیں انگریزی کے حروفے تحجی یعنی کہ alphabetical order کی ضرورت ہوتی ہے تو اس ویڈیو کے اختتام پر میرا آپ کو مشورہ یہ ہے کہ آپ جب بھی organic chemistry کے لئے compound کا نام لکھنے کی مش کریں تو وہ انگریزی میں کریں موسیقی موسیقی